ہلو دوستو ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی انفو آج فائنلی جے کے ایسیس بی کی طرف سے سٹاک اسسٹنٹ کا اقزام کنڈکٹ کیا گیا تو اس ویڈیو میں ہم آج کے پیپر کے بارے میں ڈسکس کرے گے کہ پیپر کا لیول کے ساتھا کون کون سے کوسٹنز پوچھے گئے تھے کس کس سیکشن میں زیادہ کوسٹنز پوچھے گئے تھے وہ سارا کچھ ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرے گے اگر آپ کو اس پیپر کی پیڈی چاہیے تو آپ ہمارا ٹیلیگرام چینل جوائن کر سکتے ہو اور ٹیلیگرام چینل کی جو لنک ہے وہ ہم ڈسکرپشن بکس کے اندر بھی رکھے گے اور کمنٹ بکس کے اندر بھی ہم پن کر کے رکھے گے آپ ہماری چینل پر جوائن کر سکتے ہو اور وہاں پر آپ کسی بھی اگزام کے ریلیٹڈ فری میں سٹیڈی میٹیریل حاصل بھی کر سکتے ہو چلیے اب آج کے پیپر کو ڈسکس ہم کرتے ہیں یہاں پر کون کون سے کوسٹنز پوچھے گئے تھ آپ کا جو سب سے پہلا ہی قویسن یہاں پر پوچھا گیا تھا وہ تھا کرنٹ افیرس کے ریلیٹڈ ہی آپریشن سی شاہ ویچ باز ریسنٹلی لانچڈ ایمسٹر کرپ دہ الیگل ٹریڈ آف اور اس قویسن کا جو کریکٹر انسر تھا وہ تھا ٹیمبر آپریشن سی شاہ کو ریسنٹلی ہی یونین فائنانس منسٹر کی طرف سے لانچ کیا گیا تھا اسی ٹیمبر کی الیگل ٹریڈ کو رکنی کے لیے اور اس کے بعد یہاں پر نیکس قویسن آپ دیکھ سکتے ہو جو ہائیسٹ پیک آب ہیمالیا از ان یہاں پر ان انڈیا از ان جو ہیمالیا کا جو ہائیسٹ پیک ہے وہ ہندوستان کے اندر کس سٹیڈ کے اندر ہے تو اس قویسن کا جو کریکٹر انسر آئی تنگ سو کس سکم ہی مجھے لگ رہا ہے اس کا کریکٹر انسر ہوگا ان اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہو باقی قویسن پوچھے گئے تھے قویسن نوبر تھرڈ اس کے بعد تھا قویسن نوبر فورتھ ویچ از در لانگیسٹ نیشنل ہائیوی از انڈ اس کے بعد یہاں پر آپ باقی قویسن دیکھ سکتی ہو گولڈن ریولیوشن is related گولڈن ریولیوشن جو ہے وہ کس کے ریلیٹڈ ہے آپ کی آپشن ہے پریشیس منرولس پلس اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہے جوٹ کوٹن یا ہوتی کلسر ان ہنی اس کے بارے میں بھی آپ نے پڑا ہوگا اس کا کریکٹر انسر جو ہے وہ ہوتی کلسر ان ہنی ان باقی قویسن یہاں پر دیکھتے ہیں قویسن نوبر ایٹ ہے اس کے بعد قویسن نوبر نائن آپ دیکھ سکتی ہو which among the following given options was the first to launch the indigible sitiagra in 1940 and i think so is question کا جو correct answer ہے وہ ہے اچاریا ونوبا بھاوی and اس کے بعد یہاں پر آپ باقی قویسن نوبر ایسے کر کے دیکھ سکتی ہو کہ کون کون سے قویسن نوبر آج کے پیپر میں پوچھے گئے تھے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہو قویسن نوبر 14 جمعین کشمیر کے ریلیٹڈ آیا تھا and آپ نے پڑا ہی ہوگا یہ مٹن انتناک کے اندر موجود ہے and اس کے بعد باقی قویسن نوبر 15 کی اور اگر آپ دیکھو گے and اس قویسن کا جو correct answer ہے وہ بھی آپ نے پڑا ہی ہوگا کہ اس کا correct answer ہے جہانگیر and اس کے بعد ہے قویسن نوبر 16 and اس کا جو correct answer ہے وہ ہے lavender ایسے ہی کر کے آپ باقی قویسن بھی یہاں پر دیکھ سکتی ہو جیسے جمعین کشمیر کے اندر کس district کو city of temples کہا جاتا ہے پڑا ہی ہوگا آپ نے کہ جمعوں کو city of temples کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد ہے یہاں پر باقی قویسن نوبر 16 آپ دیکھ سکتی ہو باقی اور کون کون سے قویسن نوبر 16 پوچھے گئے تھے تو gk portion کے اگر ہم بات کرے گے میری حساب سے یہ بالکل easy level کا paper آیا تھا یہاں پر یہ والا section and اس کے بعد ہم باقی sections کو بھی یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اور کون کون سے قویسن نوبر 16 پوچھے گئے تھے اب یہاں پر ہم reasoning والے portion کو دیکھتے ہیں کہ reasoning میں سے کیسے قویسن نوبر 16 پوچھے گئے تھے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر coding decoding میں سے قویسن نوبر 16 پوچھے گئے تھے اور یہاں پر operations کے بارے میں بھی قویسن نوبر 16 پوچھے گئے تھے series کے بارے میں قویسن نوبر 16 پوچھے گئے تھے تو یہاں پر آپ figures کے بارے میں shapes کے بارے میں قویسن نوبر 16 پوچھے گئے تھے یہاں پر بھی مجھے لگتا ہے کہ moderate type کے قویسن نوبر 16 پوچھے گئے تھے اس والے portion کے اندر بھی اور یہاں پر مہتہ میڈکس کے جو کوسٹنس ہے وہ بھی موڈریٹ لیول کے ہی آئے تھے زیادہ اتنے سٹینڈارڈ کے بھی نہیں آئے تھے اور زیادہ ایزی بھی نہیں تھے موڈریٹ لیول کا ہی اور آل پیپر تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایکویشن کے بارے میں جو آپ کی لینر ایکویشن کا سیکشن اس کے اندر تھا بہت ہی ایزی ہے سرکلس میں سے کوسٹنس پوچھے گئے تھے تو یہ جو سیکشن ہے یہ والا مہتہ میڈکس کا یہ بھی لگ بگ موڈریٹ لیول کا ہی آیا ہے جی کے والا پورشن بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کافی موڈریٹ لیول کے کوسٹنس پوچھے گئے تھے جیسے یہاں پر بھی چاہو در فالوئنگ is not a union territory ان میں سے کون سی union territory نہیں ہے ان کوسٹن ابر ایٹی ٹو آپ دیکھ سکتے ہو جمعہ ان کشمیر کا سٹیٹ اینیمل کون سا ہے کافی ایزی کوسٹنس پوچھے گئے تھے اس کے اندر بھی اور یہاں پر کوسٹن نبر ایٹی فور اگر دیکھے گے what is the national game of india india کی جو national game ہے وہ کیا ہے اس کے بعد آپ نیچے آکے دیکھ سکتے ہو which indian freedom fighter gave the slogan do or die آپ کے ہیشوری کے ریلیٹل کوسٹن پوچھا گیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ بہت ہی ایزی کوسٹنس ہی پوچھے گئے تھے اس کے اندر بھی یہ reasoning والے پھر سے کوسٹنس ہے آپ کے letter series number series کے اندر بہت سارے کوسٹنس پوچھے گئے تھے یہاں پر speed distance کے بارے میں بھی کوسٹنس پوچھے گئے تھے تو کافی ایزی ہی پیپر آیا تھا تو جو یہ جنرل والا portion ہے وہ تو کافی ایزی والا portion آیا ہے mathematical کا portion اگر دیکھیں گے تو moderate level کا ہی پیپر آیا ہے وہ یہاں پر اتنا زیادہ سٹنڈارڈ پیپر نہیں آیا ہے کافی ایزی ہی کوسٹنس یہاں پر پوچھے گئے تھے جو اوری ڈیم ہے وہ جنرل والا پورشن تھوڑا سا سٹنڈارڈ تھا باقی اورال جو یہاں پر پیپر ہے وہ کافی ایزی ہی آیا تھا کشمیر ویلی کے اندر شیوراتری کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے وہ سٹوڈنٹ جن کا آج پیپر اتنا اچھا نہیں ہوا ہے جنہوں نے محنت کی تھی اور پھر بھی اگر ان کا پیپر اچھا نہیں ہوا ہے تو آپ کو امید چھوڑنی کی ضرورت نہیں ہے جو آپ نے پڑا تھا اس اگزام کے لیے وہ آنے والے اگزام کے لیے آپ کو بہت زیادہ کام آئے گا تو آپ اس کو لگاتار پھر سے ریوائز کرتے رہیے پھر سے کنٹینئوس نے محنت کرتے رہے آنے والے اور بھی بہت سارے پوسٹ سب ہے تو ان کے لیے آپ اور زیادہ محنت کرو گے تو اس اگزام کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہاں کہاں پر کوتاہیا رہی ہے وہ ساری کوتاہیا آپ اس نیکس اگزام جو آنے والے ہیں ان کے اندر وہ کوتاہیا دور کرنے کی کوشش کرو گے ایک دن آئے گا اس کامیابی کا جو فل ہے وہ سب کو ضرور ملے گا موسیقی